بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب تمام حاضرات کی خدمت میں اصلاح اعمال اصلاح اقائد کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مسلکی اسبیت اور تعصف کے حوالے سے نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ جتنے مرضی متدل مزاج کے ہوں منصف مزاج ہوں لیکن بہرحال کسی نہ کسی مسلکی نسبت کے ساتھ تعلق ضرور ہے اہل سنت والجماعت میں جو تین مسالک شمار ہوتے ہیں جن میں بریلوی حضرات دیوبندی حضرات اہل حدیث حضرات اور اس میں ہمارے جو بریلوی حضرات جو خود کو اہل سنت والجماعت کے ساتھ منصوب فرماتے ہیں اور بہت ساری وہ باتیں جو حق اور سچ باتیں ہوتی ہیں اگر انہ ہمارے بھائیوں کو بتایا جائے تو وہ بیچارے ماننے کو تیار نہیں ہوتے ملک پاکستان میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں وہاں پہ حق پرست علماء کو بھی اللہ کریم نے اس سرزمین کو حق پرست علماء سے بھی اللہ نے مالا میال اور نبریز فرمایا بریلوی مکتب فکر میں انتہائی قابل قدر اور قابل تعظیم شخصیت علمی اور عملی اعتبار سے متدل ترین قابل تعظیم شخصیت محترم جناب مفتی مونی بررحمان صاحب رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین اور مداری سے عربیہ جو بریلوی حضرات کے مسلک سے وابستہ ہیں ان مداری سے عربیہ کے سربراہ ہیں اور بہت اچھے قلمکار ہیں بہت اچھے لکھاری ہیں روزنامہ دنیا میں حضرت کا قولم آتا ہے زاویہ نظر کے نام سے سات جنوری بروز پیر دوہزار انیس روزنامہ دنیا لاہور مفتی مونی بررحمان صاحب دامت برکاتم العالیہ کا قولم میرے خیال میں اصلاح اقائد و عامال کے اعتبار سے وہ اس سال کا توفہ ہے اس سال کا توفہ ہے جو سال کے آغاز میں مفتی صاحب نے تحریری طور پر انعیت فرمایا اور اس میں انہوں نے مکمل انصاف پسندی کے ساتھ اور مکمل حق گوئی کے ساتھ اپنے قلم کا استعمال فرمایا جیسا کہ حضرت نے دوہزار پندرہ میں ملک میں مروجہ محافیل ملاد کے حوالے سے ایک بے لاغ بے بلکل دو ٹوک اور بلکل یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شمشیر بے نیام کے طور پر فتوہ سادیر فرمایا تھا اسی طریقے سے حضرت نے جو کولم لکھا کولم کا عنوان ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میار اور اس کے تقاضے اس حوالے سے مفتی صاحب نے پہلے کولم لکھا اس کے بعد دوسرا کولم لکھا اور اس دوسرے کولم میں مفتی صاحب نے باقاعدہ اپنے مکتب فکر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت محترم جناب علامہ غلام محمد سیالوی صاحب ان کا حوالہ دیا کہ علامہ غلام محمد سیالوی صاحب نے باز نکات پر اور باز باتوں پر مفتی صاحب کو متوجہ کیا اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے ان باتوں کو اٹھایا ان باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور یہی باتیں جو مفتی صاحب نے تحریر فرمائی وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں محس اصلاح عامال کی نیت سے محس اصلاح عقائد و عامال کی غرص سے تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہم میں سے جس کسی کے ذہن میں حب رسول کا اور محبت رسول کا میار کچھ اور ہے وہ اپنے میار کو تبدیل کر لے اور مفتی صاحب دامت برکاتم العالیہ نے جس غرص کے ساتھ جس خلوص کے ساتھ یہ قلم اٹھایا ہے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ قلم حقیقت رقم کہ اس قلم سے اللہ کریم نے حقیقت اور سچائی کی باتوں کو رقم کروایا اور لکھوایا ہے وہ ہم سب کے لیے اور خصوصیت کے ساتھ وہ افراد جو خود کو صبح و شام سنی اور اہل سنت و جماعت میں شمار کروانے کے لیے فقر کا ذریعہ سمجھتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ ہے تو بلا کسی تمہید کے چند باتیں جو مفتی صاحب نے قلم نے تحریر فرمائی پورے درد دل کے ساتھ بلا کم و کاست آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ مفتی صاحب نے کن نکات کی طرف توجہ دلائی ہے اور کن باتوں کی طرف حضرت نے متوجہ کیا ہے کہ ان باتوں کو وہ لوگ جو ان باتوں پر عمل کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں ان کو سوچنا ہوگا اور غور و فکر کرنا ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت جو اپنے مکتب فکر کے اندر مفتی آزم کے درجے پر فائز ہیں اور ملکی سطح پر رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور تمام ملک کے بریلوی مداریس کے سربراں ہیں اس حوالے سے مفتی صاحب کی باتوں کو پڑھنا ہوگا غور کرنا ہوگا اور عمل کی فکر کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہوگا آغاز میں ہے کہ میں نے اپنے گزشتہ کالم میں اس موضوع پر اختصار کے ساتھ گفتگو کی تھی کیونکہ تفصیلات کا احاطہ کالم کی تحدیدات میں ممکن نہیں ہوتا لیکن ہمارے ایک کرم فرما علامہ غلام محمد سیالوی صاحب نے کالم کے بارے میں پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمائش کی کہ اس پر مزید لکھا جائے اور انہوں نے بعض امور کی نشاندہی کی جس پر میں ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی فرمائش کی تعمیل میں چند مزید گزارشات پیش خدمت ہیں اس سے پتا چلا کہ یہ صرف مفتی صاحب نے خود نہیں بلکہ اپنے ہی مکتب فکر کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کی تحریک پر مزید حضرت نے قلم اٹھایا اور ان کے قلم سے یہ چند باتیں ہمارے سامنے آئیں جو ہم سب لوگوں کے لیے خصوصاً مسلمانہ نے پاکستان کے لیے مسلمانہ نے اہل سنت والجماعت پاکستان کے لیے اصلاح فکر کا اور اصلاح عمل کا اور اصلاح عقائد کا ذریعہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس کے حوالے سے حضرت نے تحریر فرمائی باتوں کو بیان فرمایا جو نبی علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے باتیں ہیں اس کے بعد حضرت نے تحریر کرتے ہوئے بات بات کو بیان فرماتے 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 حضرت نے جو بات لکھی ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں مگر آج کل ہم نے حقیقت کو چھوڑ کر زواہر کو اپنا مطلوب اور مدعہ بنا لیا ہے جو بہت آسان ہے اور بےعملی کی طرف لے جانے والا ہے کتنی پیاری بات مفتی صاحب نے تحریر فرمائی جو اگلے جملوں میں موجود ہے آج کل مسنوی اور جالی عاشقان رسول کی بھرمار ہے آج کل مسنوی اور جالی عاشقان رسول کی بھرمار ہے وہ مختلف انداز سے اپنے آپ کو عاشق رسول اور محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کرتے رہتے ہیں داڑی مبارک آقا علیہ السلام کی محبوب سنت ہے اور نہ رکھنے والے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا مگر بعض لوگ قابل غور جملہ ہے مگر بعض لوگ نالین پاک کا نقشہ سینوں پر تو سجا لیتے ہیں مگر سنت رسول چہرے پر سجانے کے لیے کم ہی تیار ہوتے ہیں صحابہ کرام نے سینوں پر یا پگڑیوں پر نالین پاک کا نقشہ لگا کر عشق و محبت کا اظہار نہیں فرمایا تھا بلکہ آپ کے عصف مبارکہ کو اختیار کر کے اطاعت و اتباع رسول کے جادہ مستقیم کو اپنا شعار بنایا تھا اور اسی شعار سے انہوں نے اللہ کے دین اور رسول اللہ کی شریعت کو اس دنیا پر غالب کر دیا تھا اور آج ہم تعداد میں ان کے مقابلے میں کئی گناہ زیادہ ہیں لیکن بے توقیر ہیں اس کے بعد ایک اور بات موجودہ معاشرے کے اندر اس موضوع پر قلم اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے انگاروں پر چلنا اسی طرح آج کل اسی طرح آج کل زمینوں اور پلاتوں پر قبضہ کرنے والا مافیا رشوت خور اور کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے لوگ بڑی بڑی محافل میلاد اور محافل ناتخانی کا نقاط کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول ظاہر کرتے ہیں اور لوگ ان محافل میں کسرس سے شرکت کرتے ہیں مگر فرائز اور ارکان اسلام اسلام میں سے نماز حج روزہ زکاة کی ادائی کی کوئی امیتی نہیں دیتے جس کے بارے میں قیامت کے دن سوال جواب ہوگا جبکہ 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 محافل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا محافل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا اگرچہ یہ محافل مقدسہ محافل مقدسہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہیں اور نبی علیہ السلام کی محبت کا ایک مظہر تو ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا ابو بکر بن سلمان بیان کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پابند سلات نوجوان یعنی ان کے والد سلمان کو فجر کی نماز میں باجمات میں نہ پایا ان کے گھر ان کی والدہ شفا ام سلمان کے پاس تشریف لے گیا اور ان سے کہا کیا بات ہے آج میں نے فجر کی نماز میں سلمان کو نہیں دیکھا انہوں نے ارز کیا کہ وہ رات گئے تک نوافل پڑھتے رہے پھر ان پر نین غالی بھا گئی اور نماز فجر جماعت سے ادا نہ کر سکے اس پر فاروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا سلمان فجر کی جماعت میں حاضر ہوتے تو ساری رات ان کے نوافل میں قیام کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ بات زیادہ بہتر تھی غور کیجئے حضرت سلمان تاریخ سلاعت نہیں تھے بلکہ پابند نماز تھے لیکن رات بھر نوافل میں مشغول رہنے کی وجہ سے ان سے فجر کی جماعت چلی گئی تو فاروق عظم نے اسے ناپسند فرمایا اور ہمارے ہاں رات بھر جلسوں میں شرکت کرنے والے اکثر تاریخ نماز ہوتے ہیں آج کل ان محافل کی رونق بڑھانے کے لیے عمرے کی ٹکٹوں کا اعلان کیا جاتا ہے بعض کاروباری ادارے اپنی پروڈیکٹ کو سیل پروموشن کے لیے عمرے کی ٹکٹوں کا اعلان کرتے ہیں حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو حج یا عمرہ کرانا نیک کام نہیں ضرور ہے لیکن اگر کسی کوئی کسی نیک آدمی کو عمرہ حج کرانے کی سعادت سمجھتے ہیں تو اس کے لیے جلسے میں تشیر کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو اور جس نے عمرہ کروایا اس کو ہونا چاہیے اس کی تشیر کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کسی کو عمرہ کروایا تھا کہ نہیں کروایا تھا ہاں یہ ضرور پوچھا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھیں گے کہے بنی آدم میں بیمار تھا تُو نے میری آیادت نہ کی بندہ ارز کرے گا پروردگار میں تو تیری آیادت کیسے کرتا تُو تو رب العالمین ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کہے گا کیا تجھے نہیں پتا کہ میرا فلا بندہ تیرے سامنے بیمار ہوا تو تُو نے اس کی آیادت نہ کی اس کے بعد لمبی حدیث پاک مسلم شریف کی روایت مبارکہ ہے جس کو حضرت نے تحریر فرمایا محدیثین کرام نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا ہے اس حدیث قدسی کا منشاہ یہ ہے کہ بیمار کی آیادت موتاج کو کھلانا پیاسے کو پلانا یہ بالواسطہ اللہ کی عبادت اور اس کے حبیب مکرم کی سنت جلیلہ ہے اور حدیث پاک کی ترتیب سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیمار کی آیادت اور تیمہ داری کا ثواب بھوکے کو کھلانے اور پیاسے سے بہت زیادہ ہے اگلی بات آخری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے محافل اور عمر کرانے کے بارے میں نہیں پوچھا کرتے تھے پھر سنیے گا مفتی منیب الرحمان صاحب تحریر فرما رہے ہیں ساتھ جنوری دوہزار انیس بروز پیر روزنامہ دنیا صفحہ نمبر گیارہ پر کولم کا اختتامی سطور ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ سے محافل اور عمر وغیرہ کرانے کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے بلکہ یہ پوچھا کرتے تھے کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے صدیق اکبر نے ارز کیا میں فرمایا آج تم میں سے کون جنازے میں شریک ہوا صدیق اکبر نے ارز کی کہ میں فرمایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا صدیق اکبر نے ارز کی میں فرمایا آج تم میں سے کسی نے مریض کی آیادت کی صدیق اکبر نے ارز کیا کہ میں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں یہ ساری خسلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا اس کے بعد بلکل آخری سطر میں جو مفتی صاحب نے تحریر فرمایا کہ اب تو مغربی ممالک سے بھی یعنی یورپ وغیرک ممالک سے بھی شکایت آ رہی ہیں کہ پیروں ناتخانوں اور وائزوں کی تصاویر سے مساجد کے درو دیوار اٹے ہوئے نظر آتے ہیں یعنی کہ یہ معاملہ صرف پاکستان کی رکشاؤں تک نہیں رکشہ بائیگن گاڑی کہ جس کے اندر رنگ برنگ کی شکلوں کے اندر عجیب و غریب ہلیے بنا کر ان لوگوں کو پیش کیا جاتے ہیں یہاں سے لے کر آگے بھی یہ بات بڑھ چکی ہے یہ تمام چیزیں شریعت سے مطابقت نہیں رکھتیں شریعت کے مزاج سے مطابقت نہیں رکھتیں اور ہر دور میں ہر مکتب فکر کے علماء حق ان باتوں کی طرف نشاندہی کرتے رہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے جن امور کی طرف نشاندہی فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص اس مکتب فکر کو جس سے مفتی صاحب کا تعلق ہے اور بالعموم تمام مسلمانان امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر قسم کی بدعات و رسومات و خورافات سے بچائے اور جو سنت کا صحیح طریقہ ہے آقا علیہ السلام کی محبت کے سچے اور صحیح پیمانے ہیں اللہ کریم ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا فاستغفر لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے